اشتركوا في القناة اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمین واتقوا يوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَى فَانْجَيْنَاكُمْ وَاغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَوْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَانْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اے بنی اسرائیل اے اولاد اسرائیل اے اولاد یعقوب یاد کرو میری نعمت کو اللہ تینعمتو علیکم وہ جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی وَأَنِّي فَضَّلْتُكْمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی وَاتَّقُوْا اور بچ جاؤوْا يَوْمًا اس دن سے لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَّاع جس دن کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی وَلَا يُؤْخَدُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ ہی کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا کوفدیہ وغیرہ اس سے لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَنَا ہِمْ مَدَدْ کیے جائیں گے اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعون اور اس کے لشکروں سے يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ جو چھکھاتے تھے تم کو بہت برا عذاب يُذَبِّحُونَ بِنَاكُمْ اس کی ایک شکل یہ تھی کہ تمہارے بیٹوں کو وہ ذبع کر دیتے تھے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے وَفِي ذَالِكُمْ بَلَاؤن اور اس میں بڑی مصیبت تھی مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَا اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا فَأَنْ جَيْنَاكُمْ اور تمہیں نجات دے دی وَأَغْرَقْنَا اور غَرْقْنَا اور غَرْقْنَا اور غَرْقْنَا اَعْلَا فِرَعَوْنَا فِرَعَوْنَا اور اس کے لشکروں کو وَأَنْ تُمْ تَنْدُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَأَعْدْنَا مُوسَىٰ اربعین لیلتا اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے اربعین لیلتا چالیس راتوں کا ثُم مَتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے پکڑ لیا بچڑے کو من بعد ہی اس کے بعد وَأَنْ تُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظُلْم کرنے والے تھے ثُم مَعَفَوْنَا عَنْكُم پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا من بعد ذالکہ اس کے بعد لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تَاکِ تُمْ شُکر کرو وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی وَالْفُرْقَانَ اور فُرْقَان حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ یہ سب اس لیے تھا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ بنی اسرائیل کے بارے میں یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے پچھلے درس میں میں نے ارز کیا تھا کہ آیت نمبر چالی سے چھالیس جو پچھلا رکوع ہے یہ بھی بنی اسرائیل سے ہی متعلق ہے لیکن اس میں اس کا جو دعوتی پہلو ہے وہ نمائن یہاں سے ان جرائم ان نافرمانیوں کی تفصیل ہے جو جس کا ارتکاب کیا بنی اسرائیل نے اور جو باز مفسرین کے خیال میں دس نمائن نافرمانیاں تھی اور اس سے قبل ان دس انعامات کا بھی ذکر ہے ان دس فضیلتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فضیلتیں ان کو عطا فرمائیں اس کے علاوہ دس احکام کا بھی ذکر ہے جن کے انہوں نے نافرمانی کی اور دس ہزاؤں کا بھی ذکر اور یہاں سے گویا وہ اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اور اس کو ہم مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں سے بنی اسرائیل کے اوپر فرد جرم آئد کی جا رہی ہے جس کی بنیاد پر ان سے دنیوی قیادت بھی چھین لی گئی اور دینی سیادت بھی چھین لی گئی ہمیں بتانا اس میں یہ مقصود ہے کہ قوموں کا عروج و زوال اس کا اصل میں قانون کیا ہوتا ہے یہ بتانا مقصود ہے جو عروج اور زوال کا پیمانہ بنی اسرائیل نے اپنے لیے بنا لیا تھا کیا وہ درست ہے اور کیا ہم تو اس کے مرتقب نہیں ہو رہے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو سیادت تبدیل ہوئی ہے قیادت تبدیل ہوئی ہے اس کے اسباب کیا ہیں ان کو مد نظر رکھو اور پھر اپنے عمال کی فکر کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تم اسی کی وجہ سے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اور انہی کی اتباع کی وجہ سے تم بھی ایسی ہی پستیوں کا شکار ہو جاؤ جس طرح کا بنی اسرائیل ہوئے تھے یہ ہے اس کا اصل میں مقصد اور میں نے ارد کیا تھا کہ آیت نمبر سنتالیس سے جو اب ہم جس کو پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر ایک سو تیئس تک یہ چارج شیٹ چلتی ہے پندروے رکو تک اور اس کے بعد دو آیتیں ایسی ہیں جو پندروے رکو کی پہلی دو آیات ہیں آیت نمبر ایک سو بائیس اور آیت نمبر ایک سو تیئس جو بعین ہی یہی دو آیات ہیں جو آیت نمبر سنتالیس اور ارتالیس جو اس رکو کے شروع میں ہیں بلکل وہاں پہ جا کے بھی یہی آیات اور اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہیں انعام دیا تھا تمہیں فضیلتیں عطا کی تھی اور پھر تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ اس کو جوڑا گیا ہے اس کے ساتھ میں ابھی عرض کرتا ہوں کس کا مطلب کیا ہے اس کو آپ ایک اور تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر سب سے زیادہ قرآن پاک میں آیا ہے بنی اسرائیل ظاہر ہے ان کے قوم ہے سب سے زیادہ تذکرہ قرآن پاک میں ان کا ہے اس پر بھی مفسرین نے بہت لمبی چوڑی تفصیرا گفتگو کی ہے کہ اس کے کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر ہے قرآن پاک کی سنتیس صورتوں میں پانچ سو چودہ آیات ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ان کی قوم کا یا حضرت حرون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے انہی میں یہ بھی شامل ہے اور سب سے زیادہ یہی ہے اور جب ہم نام لے کے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کریم نے کم و بیش قرآن پاک کی چھبیس صورتوں میں ایک سو سات مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے یہ سب سے زیادہ ذکر ہے اتنا کسی نبی کا ذکر نہیں اور اسی طرح حضرت حارون علیہ السلام کا بھی گیارہ صورتوں میں کوئی چودہ دفعہ حضرت حارون علیہ السلام کا بھی ذکر آیا سب سے زیادہ ان کا ذکر کیوں ہے اس کی ایک وجہ تو مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی مشابہت ہیں جس طرح سے وقت فرعونوں سے موسیٰ علیہ السلام کو سابقہ رہا اور ان کی قوم کو اور بالاخر وہاں سے ہجرت کرنا پڑی بعین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش مکہ کے سرداروں سے سابقہ پڑا اور آپ کو بھی بالاخر وہاں سے ہجرت کرنا پڑی موسیٰ علیہ السلام بھی اس پورے محول کے اندر جہاں قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اس پورے محول میں اکیلے تھے اور اکیلی آواز تھے اور بالاخر اللہ تعالی نے ان کو وہ کامیابیاں اتا کی ایسے ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ حالات کی مشابہت یہ ہے اگرچہ لیکن بالاخر اللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ کامیابی اتا کرے گا اور اللہ تعالی نے کامیابی اتا کی تو حالات کی مشابہت کے وجہ سے یہ بار بار دکھایا اور اصل بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل کی جو عادات ہیں بنی اسرائیل کی جو فضائل ہے اس سے پہلے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سینکڑوں نبی ان میں آئے نبوت ان کے گویا گھر میں تھی بنی اسرائیل کی اور بالاخر ان کو اللہ تعالی نے راندہ درگاہ قرار دے دیا امت محمدیہ جن کو یہ شفٹ ہوا ہے پورا فضل اور پوری رحمت اور پوری جو جو کریڈٹ اور جو ان کا تھا انعام اللہ تعالی کا ان کے اوپر وہ سارا شفٹ ہوا ہے امت محمدیہ کی طرف تو ان کو ان کے حالات بتانا اس لئے ضروری ہیں کہ ان سے کیوں چینہ گیا اور تم بھی اپنے عامال کی فکر کرو کہ کہیں تم سے نہ چینہ جائے یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالی بار بار اس کا اشارہ کرتا قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ قصہ کہانی کو قرآن پاک بطور قصہ اور کہانی کے کبھی بھی بیان نہیں کرتا جس کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے بہترین کہانی اور وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان تو وہ بہترین بیان ہے اس کو بھی پوری کہانی کے طور پر قرآن نے بیان نہیں کیا بلکہ اس کے وہ پہلو بیان کی ہیں جس میں نصیحت اور عبرت کی بات لہذا یہاں بھی قرآن نے یہی اسلوب اپنایا ہے تقرار اگرچہ ہے بار بار آیات وہ آتی ہیں لیکن قرآن صرف اشارہ کرتا ہے ان چیزوں کی طرف ان حقائق کی طرف جس کا تعلق عبرت اور نصیحت کے ساتھ ہوتا ہے اور یہی اسلوب قرآن پاک نے یہاں بھی اپنایا یا بنی اسرائیل اے اولاد اسرائیل اے اولاد یقوب پہلے بات ہو چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یقوب اور حضرت یقوب کے بیٹے آگے پھر بارہ بیٹے یوسف علیہ السلام بھی ان کے بیٹے تھے اور ان کی نسل کے اندر یعنی حضرت یقوب علیہ السلام کے اندر یہ پوری نبوت رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر بادشاہ بھیجے بادشاہت بھی ان کو عطا کر دی زمینی وسائل دنیا کے جو جتنے وسائل حکومت کی پھر ان کے اوپر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جب غلامی کا دور آیا تو عبوسیٰ علیہ السلام کی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہاں سے فیرون سے نجات دی اور نجات دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے باوجود ان کی نافرمانیوں کے بار بار اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کرم کرتا رہا انہم کرتا رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک اور آپ کے مدینہ منورہ حجرت کرنے کے وقت تک جو یہود تھے وہ اپنے آپ کو سب سے عالی نسل سمجھتے تھے اور نسلا وہ سمجھتے تھے نحنو ابناء اللہ عبائے حباؤہ قرآن کہتا ہے وہ کہتے تھے ہم اللہ کے چاہتے ہیں ہم تو بیٹے ہیں ہمارا کیا مسئلہ ہے ہم تو بخشے ہی جائیں گے اور دنیا بھی اعتبار تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو سیاسی غلبہ بھی دیا تھا مالی طور پر بھی ان کو غلبہ دیا تھا معاشرتی طور پر بھی یہ فائق تھے لہٰذا وہ سارے فضائل یہ انجوائے کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان کو یہ ایک فضیلت تھی جو تم سے چھین لی گئی ہے اس کا تعلق کسی نسل کے ساتھ نہیں ہوتا اس کا تعلق ہوتا ہے ایمان اور عمل کے ساتھ اگر تمہارا ایمان اور عمل قائم رہتا تو پھر یہ بھی آگے چلتی کیونکہ وہ اب قائم نہیں رہا لہٰذا تم سے یہ ہر چیز چھین لی گئی ہے اور اس کی انتہا یہ ہوئی کہ قبلہ بھی وہ باقی نہیں رکھا گیا آگے جا کے ذکر آئے گا قبلہ بھی وہ باقی نہیں رکھا گیا جس کی طرف وہ مو کر کے نمازیں پڑھتے تھے اور عبادت کرتے تھے اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی چیز ان کی باقی نہ رہے اور ان کی فضیلت کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انعامات بیشمار ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو بھی صاحبِ فضل ہوتا ہے جو بھی صاحبِ انعام ہوتا ہے انعام تو سارے اللہ کرتا ہے اور یہ بات میں آپ سے پہلے ارز کر چکا ہوں بارہا بلکہ ارز کر چکا ہوں کہ انعام دو طرح کا ہوتا ہے ایک عدل ہوتا ہے ایک احسان ہوتا ہے ایک وہ انعام ہوتا ہے جو لینے والے کا حق بنتا ہے استحقاق ہوتا ہے کسی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر کسی سابقہ معاہدے کی بنیاد پر وہ بھی انعام ہوتا ہے لیکن وہ عدل ہوتا ایک عنام وہ ہوتا ہے جو کسی ثابتہ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں ہوتا کسی ثابتہ معاہدے کی بنیاد پر بھی نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف خالص عطا ہوتی ہے عطا کرنے والے کی اور وہ اپنی مرضی سے بغیر کسی استحقاق کے اگر عطا فرما دے وہ بھی عنام ہوتا ہے لیکن وہ عنام عدل نہیں ہوتا وہ احسان ہوتا اب اگر ہم اللہ کریم کے عنامات کو دیکھیں تو اللہ کے عنامات جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ کی عنامات کو تم گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے وہ اتنے عنامات اگر ان کو دیکھیں تو ایک بھی عنام اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے جو عدل ہو ہر عنام اللہ کا عسان ہے ایک بھی ایسی نعمت اللہ کی نہیں جو ہمارا استحقاق بنتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہر نعمت اللہ کی بغیر استحقاق کے اللہ نے عطا فرمائی خالص فضل اللہ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان جب سائے بے فضل ہو جاتا ہے انسان کے جب پاؤں میں طاقت آ جاتی ہے اور زمین پہ ٹکنے شروع ہو جاتے ہیں جب زبان بات کرنا شروع کر دیتی ہے قرآن کہتا ہے پیدا ہم نے کیا فائدہ و خسیم و مبین یہ کترہ آپ سے پیدا ہونے والا اب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اس کو بہت باتیں آ جاتی ہیں گلے میں سے آواز نکلنا شروع ہو جاتی ہے پاؤں ٹکنے شروع ہو جاتے ہیں زمین پر یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں اور وہ جیسے قارون نے کہا تھا کہ یہ دولت تو میں نے اپنے علم پر لی ہے مجھے علم تھا میرے پاس ہنر تھا میں نے دولت کمائی ہے انسان کے پاس ہزار دلیلیں آتی ہیں اس فضل کی اس رحمت کی جو خالص اللہ کا انعام اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ کا احسان ہوتا ہے لیکن انسان اس حالت فضل میں اور اس حالت فضیلت میں اور اس حالت خوشحالی میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اس کو صرف یہ یاد رہتا ہے کہ میں اس وقت صاحب فضل ہوں اور یہ لوگوں کو حقیر بھی سمجھتا ہے پھر اس کے اندر وہ ساری خرابیاں آہستہ آہستہ آتی چلی جاتی ہیں بنیاد اس کی یہ بنتی ہے کہ انسان اس کو اپنا استحقاق سامجنا شروع کر میں نے کیا میرے اوپر اور یہ تو ایک دو چار دن کی بات ہو تو انسان کی فطرت طبیعت بدل جاتی ہے دو چار ہفتے ہو جائیں تو اور پختہ ہو جاتی ہے مہینے اور سال گزرنے لگیں صدیاں گزری بنی اسرائیل میں صدیاں کہ نبوت ان کے گھر میں قیادت ان کے گھر میں بادشاہت ان کے گھر میں دنیا کائنات کی ہر نعمت ان کے گھر میں تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس زام باطل میں مبتلا نہ ہوتے کہ یہ تو ہمارا استحقاق ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ اس نعمت کو یاد کرو اذکرو نعمتی اللہ تی انعمتو علیکم مجھے علم تھا میرے پاس ہنر تھا میں نے دولت کمائی ہے انسان کے پاس ہزار دلیلیں آتی ہیں اس فضل کی اس رحمت کی جو خالص اللہ کا انعام اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ کا احسان ہوتا ہے لیکن انسان اس حالت فضل میں اور اس حالت فضیلت میں اور اس حالت خوشحالی میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اس کو صرف یہ یاد رہتا ہے کہ میں اس وقت صاحب فضل ہوں اور یہ لوگوں کو حقیر بھی سمجھتا ہے پھر اس کے اندر وہ ساری خرابیاں آہستہ آہستہ آتی چلی جاتی ہیں بنیاد اس کی یہ بنتی ہے کہ انسان اس کو اپنا استحقات سمجھنا شروع کر میں نے کیا میرے اوپر اور یہ تو ایک دو چار دن کی بات ہو تو انسان کی فطرت طبیعت بدل جاتی ہے دو چار ہفتے ہو جائیں تو اور پختہ ہو جاتی ہے مہینے اور سال گزرنے لگیں صدیاں گزری بنی اسرائیل میں صدیاں کہ نبوت ان کے گھر میں قیادت ان کے گھر میں بادشاہت ان کے گھر میں دنیا کائنات کی ہر نعمت ان کے گھر میں تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس زام باطل میں مبتلا نہ ہوتے کہ یہ تو ہمارا استحقاق ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ اس نعمت کو یاد کرو اذکروا نعمتی اللہ تھی انعمتو علیکم وہ تمہارا ذاتی استحقاق نہیں تھا انعمتو علیکم میں نے انعام کیا تھا تمہارے اوپر اور وہ کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں تھا خالص اللہ کا فضل تھا اور جب عطا کرنے والے کا فضل اور اس کی عطا یہ تو دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے معاشرتی طور پر بھی ہم ایک دوسرے سے یہ معاشرہ ہے نا معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا انسان چونکہ اپنی نیچر کے اعتباد سے سوشل ہے اکیلا نہیں رہ سکتا تو لوگوں سے مدد لیتا ہے اور چیزیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں انسان اپنے جو ارد گرد کے افراد ہیں ان کے تعاون سے انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے بہت ساری چیزیں لیتا ہے لیکن یہ فطرت ہے انسان کی کہ ہمیشہ وہ انعام اور وہ فضل حاصل کرنے کے بعد وہ بھول جاتا ہے کس کس نے اس میں ایسا ڈالا تھا اس کو برباد میں یاد بھی نہیں رہتا وہ سمجھتا میں تو تھا ہی ایسا میں تو بچپن سے ہی ایسا تھا میری فضیلت گویا ہے نسلن مجھے تھی تو بنی اسرائیل کیوں نہ سمجھتے یعنی انسان کی فطرت ہے تو بنی اسرائیل نے یہی سمجھا تو یہاں اصل میں چوٹ اس پر لگائی گئی ہے اور اس پر ضرب لگائی گئی ہے اور اس کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ تمہاری یہ جو فطرت ہے نا تم نے استحقاق سمجھنا چلو کر دیا ہے کوئی استحقاق نہیں ہے تمہارا کیا تھا انعامتو علیکم اللہ انعام کرتا ہے انتعبدو نعمت اللہ لا تحصوها اس کے بیشمار انعامات ہیں وہ چاہے تو کسی کو فضیلت عطا کر دے چاہے تو کسی کو پستی عطا کر دے وہ اس کے امتحان کے انداز ہیں وہ کسی کو دے کے آزمہ لیتا ہے کسی کو لے کے آزمہ لیتا ہے کسی چھین کے آزمہ لیتا ہے اس کا اپنا نظام ہے وہ کس کو کیا فضیلت عطا کرتا ہے ذَٰلِكَ فَضْرُ اللَّهِ اُوتِيهِ مَنْ يَشَعُ مِنْ عِبَادِهِ بات نبوت کی ہو یا بات دنیوی فضل کی ہو یا اللہ کا کرم ہے وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا یہ کسی کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا اور عمل بھی جب انسان کر رہا ہوتا ہے ایمان اور عمل کے باوجود قبولیت کا حق تو اسی کے پاس ہے وہ قبول کرے نہ کرے وہ کسی کو راندہ درگاہ قرار دے دے کسی کے خلوص کی وجہ سے اور عدم خلوص کی وجہ سے اور کسی کے ریاکاری کی وجہ سے اور کسی کے شرک خفی کی وجہ سے کسی کے شرک جلی کی وجہ سے وہ کس وقت اس کو راندہ درگاہ قرار دیتا ہے کسی کے تکبر کی وجہ سے ابلیس چھوٹا عبادتکار تھا چھوٹا عبادت گزار تھا بہت بڑا عبادت گزار تھا لیکن ایک ہی حکم کی نافرمانی کی تھی نا اس نے اور وہ راندہ درگاہ قرار پا گیا صرف اس لیے کہ اس نے ایک حکم میں اللہ کی نافرمانی باقی سارے حکم مانتا تھا اور وہ راندہ درگاہ قرار پا گیا اس لیے باوجود اس بات کے ایک انسان ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے انسان ساری زندگی اللہ کا بندہ ہو لیکن کسی موقع پر بھی اس عبادت کو بھی اپنا استحقاق نہ سمجھنے لگے اور اسزام باطل میں مبتلا نہ ہو کہ اب جو کچھ مجھے مل گیا ہے یہ تو میرا استحقاق میں نمازیں پڑھتا ہوں میں روزے رکھتا ہوں میں ذکر کرتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں آخر میں سب کچھ کرتا ہوں تو چونکہ میں سب کچھ کرتا ہوں اس لیے یہ سارا کچھ مجھے عطا ہوا ہوا ہے اللہ اکبر زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں زبان کی جو حرکت ہوتی ہے زبان سے جو ایک ایک پورے جسم کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جس وقت چاہے وہ قوتِ گویائی صلیم کر لے جس وقت چاہے وہ قوتِ بینائی صلیم کر لے وہ جو چاہے ان اللہ علا کل شاید قدیر تو اترانہ کس بات پر اور اپنی کوئی چیز ہو تو آدمی ہے کہہ کہ یہ میری ہے سب کچھ تو اللہ کا ہے وہ جس وقت چاہے وہ جو مرضی کر دے یہ بتانا مقصود ہے اے بنی اسرائیل بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے لیکن امتِ محمدیہ کے قرآن میں ہے کہ تم یاد کرو یاد تو ان کو کروایا جا رہا ہے سنایا ہمیں جا رہا ہے کہ انام ان پر تھا تو اللہ کی طرف سے تھا اب تم پر ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا اب تم امتِ وسط بنایا جا رہے ہو تو یہ استحقاق تمہارا نسلی نہیں ہے یہ استحقاق تمہارا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے اس طرح کرو گے تو پھر ہوگا نا یعنی بتایا جا رہا ہے پوری نسل بتا کے اللہ اکبر یعنی ہر چیز اقبال نے جوابِ شکوا میں کہا ہے نا تھے تو آباب تمہارے مگر تم کیا ہو بھئی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی یعقوب علیہ السلام کو فضیلت دی یوسف علیہ السلام کو فضیلت دی اسحاب کو فضیلت دی ابراہیم علیہ السلام جدلم بھی آئے تو فضیلتیں نسل میں نہیں چلتیں اس طرح نہیں چلتیں تھے تو آباب تمہارے مگر تم کیا ہو اللہ اکبر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو بس اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ کل ہم نے جنت میں چلے جانا ہے یہ سب کچھ ہمارا اسی طرح موج میں اللہ جو یہاں لگا ہوا ہے کوئی استحقاق نہیں استحقاق ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضل سے اور جو تم نے عمل کرنا ہے اور جو ایمان کا اظہار کرنا ہے وہ کس لیے کرنا ہے وہ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائے اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا صحابہ اکرام سامنے بیٹھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی شخص بھی بخشا نہیں جا سکتا کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جا سکتا سوائے اللہ کی رحمت کے اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا صحابہ اکرام حیران ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فرمایا میں بھی سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی نہیں جا سکتا تو یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ بھی اور جو آخرت کے انعامات ہیں سب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے ہیں اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز سے راضی ہو جاتا وہ چھوٹے چھوٹے عمل سے خلوط سے راضی ہو جاتا آپ اگر خلوط سے اپنے اللہ کو اپنا اللہ مان لیں اور بس یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا تو اس نے گارنٹی دی ہے بس تم یہ دھیان رکھنا شروع کر دو کہ کہیں میرے اللہ نراز نہ ہو جائے میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا یہ سوچنا تم شروع کر دو اور اپنے نفس کو روک لو خامخواہ کی خواہشات سے فَإِنَّ الْجَنَّتِهِ الْمَعْوَى تمہارا ٹکانہ جنت کے علاوہ کوئی اور ہوئی نہیں سکتا یہ اللہ کی رحمت تو اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے ہم نے اصل میں محنت کرنی ہوتی ہے ایمان اور عمل کا اظہار خلوص کا اظہار ساری زندگی کی محنتیں اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق من جائیں اذکروا نعمتی اللہ تی انعمتو علیکم تو اولاد نسل کی وجہ سے کبھی مستحق نہیں ہوتی اگر اس وجہ سے ہوتی تو نو علیہ السلام کے بیٹے کو کیا مسئلہ تھا بھئی نو علیہ السلام کا بیٹا ہی تھا نا اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحِ دلیل وہاں پہ یہ ہے کہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا عمل غیر صالح تھے باپ والا ایمان ہوگا باپ والا عمل ہوگا تو پھر استحقاق موجود ہے پھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو اقبال کہتا ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو تو پھر پسر قابل میرہ سے پدر کیوں کر ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی ٹریک ہی چینج کر لے وہ نبیوں والا ٹریک رکھے گا تو پھر نبیوں کے ساتھ ہوگا اور اگر کوئی شخص وہ ٹریک چینج کر لیتا ہے تو پھر ظاہر اس کا انجام بھی چینج ہو جاتا اقبال نے اس کو تقدیر کو بھی اس کے ساتھ ملایا بڑی خوبصورت بات اس نے کی ہے وہ کہتا ہے تقدیر پہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ تقدیر اللہ کے آت میں ہے کس کے آت میں ہے وہ کہتا ہے تقدیر انسان خود بناتا ہے وہ کہتا ہے راستے ہیں تقدیریں کئی ہیں تقدیریں کئی ہیں آپ اس راستے کا انتخاب خود کرتے ہیں لیکن اس کے اینڈ پہ جو انجام ہے وہ لکھا ہوا یہ بلکل جیسے یہ سوزو وارٹر پارک کی جو سلائیڈز نہیں بنی ہوتی وہ آٹھ دس سلائیڈز بنی ہوئی ہوں تو ان میں سے ہر سلائیڈ کا آپ جب اوپر کھڑے ہیں تو سلائیڈ کا انتخاب تو آپ نے کرنا ہے کہ کس میں جانا ہے لیکن جب آپ آ جاتے ہیں نا اس میں تو پھر آپ نے ایک ہی گڑے میں گرنا ہے جو اس سلائیڈ کے انڈ پہ ہے جب انتخاب آپ نے خود کیا ہے اور اس راستے کے انڈ پہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس راستے کے انڈ پہ جہنم ہے اور اس راستے کے انڈ پہ جنت ہے انتخاب تو تم خود کرتے ہو کہتا تقدیر انسان خود بناتا اور جب بڑی لمبی خوبصورت مفتو ہوئی اقبال نے اپنے خطبات کے اندر کی ہے تقدیر کے حوالے سے یہ تقدیر اس طرح سے نہیں ہے یہ اللہ کی تقدیر سے انعام ہو گیا اللہ کی تقدیر سے نئی انسان اپنا استعقاق بناتا ہے اقبال کہتا ہے تلوار شاہ سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ اس کی تقدیر ہے لیکن جب اس کی کاٹ ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ کھرپے کا کام دیتی وہ گھر کے کسی پرانے کونے میں رکھ دی جاتی ہے کسی سٹور میں اور اس سے کھرپے کا کام لیا جاتا ہے ہوتی وہی تلوار کیوں اس کے اندر کٹ ختم ہو جاتی ہے ہم اگر اپنا استعقاق ثابت کریں گے وہ ہے اللہ کی رحمت کا استعقاق تو یہ اصل میں اس سے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے بس اللہ کا انعام ہوتا ہے ہمارا کیا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اس سے یہ نہیں ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَنَّسَعَيَهُ صَوْفَ يُرَى ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے اس راستے پہ چل تم پڑو منزل مقصود پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے ہمارا کام صرف ہمارا کام منزل کے راستے کو لینا ہے منزل مقصود پہ پہنچنا نہیں ہے وہ اللہ کا کام وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ تمام جہانوں پر میں نے تم کو فضیلت دی تھی عالمین وہی ہے جو رب العالمین الحمدللہ رب العالمین نے ہمیں دیکھا تھا عالم واحد ہے اور عالمین جمع ہے اس سے مراد کئی جہان ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں ایک یہ جہان ہے اور ایک اگلا جہان عالمین جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد مختلف طبقات دنیا و آخرت دنیا کے ابھی اور آخرت کی مختلف طبقات ہیں سب پر اللہ نے فضیلت دی انسانوں پر جانوروں پر ہر چیز انسان تو ویسے ہی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ اللہ نے بَنِي آدَمْ کو ویسے ہی ساری مخلوقات کے اوپر وَفَضَّلْنَاهُ تَفْضِيلًا اللہ تعالی نے اس کو ویسے ہی فضیلت اتا فرمائی ہے لیکن جب بنی اسرائیل کو فضیلت دی تو اللہ تعالی نے تمام جہان کے رہنے والوں کو عالمین جہان ہیں سارے اصل مسئلہ اصل کہنا مقصود ہے جہان والوں پر وہ عربی کا ایک قائدہ ہے کہ وہ ظرف مراد لے کر مضروف مراد لیا جاتا ہے کہ یہ جگہ پر فضیلت نہیں دی بلکہ جگہ والوں پر اس جہان والوں پر اللہ تعالی نے فضیلت دی اور فضیلت کے ساتھ ہی کہہ لیا کہ یہ فضیلت کا تعلق آخرت کے ساتھ نہیں ہے وَتَّقُوا يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَّا اس آخرت کے ساتھ جوڑا ہے اس دنیا کی فضیلت کو دنیا میں جتنا مرضی کوئی صاحبِ فضیلت ہو آخرت میں اس نے اللہ تعالی کی رحمت سے بچنا ہے اور اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لئے اس کے اپنا ایمان اور عمل کا امان ہے بس اور کچھ بھی نہیں فرمایا اس دن سے اس دن سے ڈر جاؤ وَتَّقُوا یا بچ جاؤ دونوں معنی ہیں تقوی کی بات ہم نے پہلے کی یا يُحْنَا سُعْبُدُ رَبَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تقوی والے بن جاؤ وَتَّقُوا بچ جاؤ بچنا بھی ہے ڈرنا بھی ہے فَتَّقُون بھی ہم نے پیشے پڑا فرہبون بھی پڑا کسی کی حیبت سے کوئی شخص در جائے فرہبون ہے اور اگر اس کی ناراضگی سے بچنے کے لئے جو بیچین نہیں پیدا ہوتی ہے اور انسان ہر وقت بیچین لیتا ہے کہ میں اس کی ناراضگی سے بچ جاؤں کسی طریقے سے تو وہ ہوتا ہے فتَّقُون تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرہبون بھی میرے سے کرنا ہے رہاب یعنی تمہیں کسی چیز کی داشت نہ ہو صرف میری ہو خوف ہو تو میرے عظمت و جلال کا ہو اور کسی چیز کا نہ ہو اور فتَّقُون کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے کسی ناراضگی سے بچنا ہے طرز عمل کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے اور تمہیں دن رات بیچین ہونا ہے تو بیچینی صرف یہ ہونی چاہیے کہ کہیں میں اللہ کی ناراضگی کا مرتقب نہ ہو جاؤں یہ اگر بیچینی ہے تو پھر ٹھیک ہے یہ ہے فتَّقُون مجھ سے ڈرو تو یہاں فرمایا وَتَّقُون اس دن سے ڈر جاؤ بچ جاؤ دونوں مانے بچ جاؤ کا مطلب اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ اس دن کے خوف سے اس دن کے جو بھیانک ماحول ہوگا اس سے بچ جاؤ کیا ہے دی ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے چہتے ہیں یہ جو ان کے اندر ایک زعمِ باطل آگیا تھا ایک غلط خیال آگیا تھا غلط تصور ڈیویلپ ہو گیا تھا اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے تمہارا تعلق ہے نسلی طور پر یعقوب علیہ السلام سے تعلق ہے یوسف علیہ السلام سے تعلق ہے سب سے تمہارا تعلق ہے اسحاق علیہ السلام سے تعلق ہے لیکن کوئی بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا قیامت کے لئے کوئی کسی کے کام نہیں آئے لا تجزی نفس نا نفس شیع تجزی جزا یجزی کا معنی ہوتا ہے بدلہ بننا کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی مجرم کو پیچھے اٹھا کے کہے جی میں کھڑا ہوں آپ میرے سے بات کر لیں جو کرنی ہے اس کو نہ کریں جیسے دنیا میں ہوتا کہ لوگوں نے اپنے اپنے مجرم پالے ہوتے ہیں بڑے بڑے بڑیروں نے اور پھر جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم پیچھے آ جاؤ تمہیں بچا لوں گا اور آگے ہوکے اس کو بچا لیتے ہیں کوئی نہیں کام آئے جتنے مرضی لوگ ہوں کوئی کام نہیں آئے گا سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ نبوت چاہے سینکڑوں نبی تمہارے پاس ہیں تمہارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے جتنے بھی لوگ نیک گزرے تمہارے وہ انبیاء وہ تمہیں نہیں بچا سکتے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اب یہ بھی کونسیپٹ ہے شفاعت کا کہ سفارش کر لیں گے اور بابا جی مرے سفارش بھی نہیں کریں گے یہ کیسے ہوتا سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ نبوت چاہے سینکڑوں نبی تمہارے پاس ہیں تمہارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے جتنے بھی لوگ نیک گزرے تمہارے وہ انبیاء وہ تمہیں نہیں بچا سکتے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اب یہ بھی کونسیپٹ ہے شفاعت کا کہ سفارش کر لیں گے اور بابا جی مرے سفارش بھی نہیں کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم کے ہم اولاد ہیں حضرت اسماعیل کے اولاد ہیں حضرت اسحاق کے اولاد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام یہ اتنے نبی اور وہ بابے ہمیں اتنے نبی مل کے ہمیں نہیں بچا سکیں گے سفارش بھی نہیں کر سکتے یہ کیسے ہو سکتے اللہ اکبر اور وہ باقاعدہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اول تو جہنم میں جائیں گے نہیں اگر جائیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جائیں گے تو ہمیں بچا لیا جائے گا ہمارے پاس بہت سارا استحقاق موجود ہے بچنے کے لئے بہت ساری گراؤنڈ موجود ہیں تو ہر چیز کی نفی کی جا رہی ہے دیکھیں ایک تو آدمی بچنے کے لئے یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی اس کی جگہ پیش ہو جائے اس کی جگہ پہ کوئی اور پیش ہو جائے اور اپنی اتھارٹی کی وجہ سے اس کو بچا لے فرمایا کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی سفارش اچھی سفارش مل جائے تو آدمی بچ جاتا ہے پاکستان میں تو خیر ہر بندہ ہی بچ جاتا ہے جس کے پاس سفارش ہو تیسری بات یہ ہے کہ سفارش کے علاوہ پیسہ چلتا ہے ٹھیک ہے جی اللہ اکبر کیسا دین کیسا خدا پیسہ دین پیسہ خدا ہر چیز خریدی جا سکتی ہے پیسہ ہو حتیٰ کہ فتوہ بھی خریدہ جا سکتا ہے مولوی بھی خریدہ جا سکتا ہے حکومت خریدی جا سکتی ہے اس وقت دنیا میں یہ سب سے زیادہ جو کام ہوتے ہیں وہ پیسے سے ہوتے ہیں سفارش سے نہیں پیسے سے یہ آج نہیں ہوا یہ تاریخ کے ہر دور میں رہا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری پچھلی تاریخ جو بھی تھی تمہارے پاس مالی وسائل بہت ہیں لیکن یہ وہاں نہیں کام آنے اللہ اکبر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا جہنمی سے جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ تو اگر پوری دنیا تمہیں مل جائے اور دنیا جتنا اور بھی مل جائے تو کیا یہ سب دے کے تمہیں اس جہنم کے عذاب سے چھوٹنا چاہوگے تو کہے گا یا اللہ جو کچھ میرے پاس ہو میں دینا چاہوں گا یہ تو دنیا کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تو تیرے سے بہت کم مطالبہ کیا تھا دنیا میں میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا شرک نہ کرنا تو میں تمہیں بچا لوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری حدیث کے اندر آتا ہے بندہ اگر شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ کا ہے نا غلطیاں کتائیاں تو پھر ہر ایک سے ہوتی ہیں کلو بنی آدم خطاون خیر الخطاین التوابون ہر آدمی گناہ کر لیتا ہے لیکن بندے وہ ہیں خیر الخطاین جو ہر وقت واپس اللہ کی طرف ہی آ جاتے ہیں گناہ ہو گیا ہے یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی یا اللہ معاف کر دے جو ہر وقت اللہ کہہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے مسئلہ تو صرف ہے لیکن وہاں سفارش بدلہ مدد کے سفارش کے رشوت کے جتنے امکانات ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سب کا رد کر دیا کہ وہاں نہیں کچھ چلنا وہ تو وہاں جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یمرون ان کو ترس بھی نہیں آتا وہ جو فرشتے وہاں کھڑے ہیں جہنم کے اوپر انہوں نے نہ تو کوئی سفارش رشوت وہاں چلنی ہے نہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کا ان کے اندر جذبہ نہیں رکھا گیا ان کے اندر یہ ہے صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکے تو یہ کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے پورے نظام کے اندر کوئی لوپ ہول ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ انسان بچ جائے دنیا میں بچ جاتا ہے وہاں نہیں بچا جا سکتا تمہارا استحقاق تمہاری فضیلت تمہاری نسل نحنو ابنا اللہ و احباہو سارا کچھ اپنی جزا ٹھیک لیکن اب وہ فضیلت ختم ہو رہی ہے وہ فضیلت ہو بھی تو قیامت کے دن کام نہیں آئے گی وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے پچھلے درس میں بھی ارز کیا تھا کہ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اب امتِ وسط بن گئے ہیں اگر امتِ محمدیہ کو اللہ نے اتنی شان عطا فرما دی ہے وہ فضیلتیں شفٹ کر دی ہیں اور بلکہ وہ فضیلت عطا کی ہے جو کسی اور کو نہیں بھی اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا یہ عزاز اب یہ امتِ محمدیہ کے پاس ہے تو یہ امتِ خیر یہ خیرِ امت یہ شرِ امت بننے میں ذرا سا ایمان اور عمل کا تعلق ہے یہ بھی شرِ امت بن سکتی ہے اور اگر اس طرزِ عمل پر رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوے نظام کو لے کے چلے گی تو پھر یہ خیرِ امت ہے امتِ وسط ہے وگرنہ اس کے پاس کچھ نہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں تو ہم تو بخشے بخشائے یہ وہ عقیدہ کہ ہماری سفارش کر لیں گے جھڑا لیں گے یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے اللہ اکبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر لیں گے اور ہمیں چھڑوا لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا احادیث کے اندر ذکر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اس سفارش پر بہت سارے لوگوں نے ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو دور کی بات ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے بس کسی کا لڑ پکڑ لیں تو بس آپ بخشے گئے بنی اسرائیل سینکڑوں انبیاء کا لڑ پکڑ کے جنت میں نہیں جا سکتے اور ہم کسی گئے گزرے دور کے کسی بابے کا لڑ پکڑ کے جنت میں جا سکتے ہیں اس سے بڑا باطل خیال اور کیا ہو سکتا ہے یعنی اللہ تعالی نے کیا استحقاق دیا ہے ان کو کیا استحقاق دیا ہے کسی بڑے کو اللہ تعالی نے تو کسی نبی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ آکے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اللہ اکبر صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا رہتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں اور وہ کہتا ہے کہ سوارہ دن اتنے خوددان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا تو میں جا کے بیٹھ جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اور ساری ساری رات بیٹھا رہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں دوں تاکہ مجھے بھی کوئی اجر مل جائے تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں آپ نے آپ کو پانی چاہیے تھا تو صحابی نے بڑی اسم سعادت سمجھی پانی بھر کے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے وضوع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کوئی خواہ شاید کچھ مانگنا ہے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جنت میں آپ کا ساتھ جاتا ہوں آپ کے ساتھ جانا ہے فرمایا کچھ اور کوئی اور چیز مانگنی ہے تو مانگنی ہے فرمایا نہیں یہی چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے آپ کے ساتھ جانا جانا اللہ اکبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا اب ہمارا جو کونسپٹ ہے اس کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار امبیاء ہیں آپ فرما دیتے ہیں بس تجھے میرے سے محبت ہے میری تو خدمت تم نے کر لی ہے اب اور کیا چاہیے لے جاؤں گا تمہیں جنت میں اللہ اکبر فرمایا اچھا تو اگر جنت میں میرے ساتھ جانا چاہتا ہے پھر تو میری مدد کر اس بات میں تو میری مدد کر بکسرت سجود زیادہ زیادہ سجدے کیا کر نمازیں پڑھا کر تاکہ تیرہ درجہ اللہ بلند کر دے اور تو میرے ساتھ آ جائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے اس کے کہ آدمی طرز عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے سراط اللہ دینا نعمت علیہم کیسے ملے گا سورہ نساب میں فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول اطاعت کے بغیر کام نہیں چلنا من یطع اللہ والرسول جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کرے گا اولائکمعاللذین انعام اللہ علیہم وہ پھر ان کے ساتھ ہوگا جن کے پر اللہ نے انام کیا ہے کون ہے وہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ان سب کا ساتھ ملے گا نبیوں کا صدیقوں کا شہیدوں کا اور فرمایا وحسن اولائی کا رفیقہ اس سے اچھا ساتھ ہو اور کیا ہو سکتا اللہ ریکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش تو سن لیجئے سفارش ہوگی تو صحیح صحیح حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ربی ہیں کہ قیامت کے دن سارے نبی رب نفسی رب نفسی پکار رہے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ازاز ہے کہ آپ رب امتی رب امتی پکار رہے ہو کہ اللہ میری امت بچ جائے میری امت بچ جائے لیکن یہ جو شفاعت ہے اس کے بارے میں دو بہت اہم باتیں جو ہمارے تصور کا حصہ ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ یہ سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تصور یہ ہے سفارش کا کہ کوئی آدمی پکڑنا چاہے تو سفارشی آکے چھڑوا لے یہی سفارش ہوتی ہے کہ کوئی گرفت کرنا چاہتا ہے تو سفارشی اس کو سفارش کروا کے اس کو پکڑ سے بچا لیتا ہے اب جس کو اللہ پکڑنا چاہے اس کو کوئی چھڑا سکتا ہے ہمارے ہاں یہ جو کونسیپ یہی بنی اسرائیل میں کونسیپٹ تھا سفارش کا کہ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں لن تمسن النار گئے بھی تو ہمیں نکلوانے والے بہت سارے آ جائیں گے آ جائیں گے ہمیں نکلوانے والے اور اسی طرح کے کونسیپٹ امت محمدیہ کو دیئے گئے ہیں کہ اللہ پکڑنا چاہے تو نبی چھڑوا لے گا اللہ اکبر استغفر اللہ 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 علیہ وآلہ بیشمار باتیں ہیں نقل کفر کفر نباشد کہ اللہ پکڑ لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا ہنی عجیب و غریب خیالات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی اللہ کی قدر ہی نہیں ان کو پتا ہی نہیں معلوم ہی نہیں اللہ کیا ہے اور مخلوق کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہے لیکن وہ مخلوق ہیں اللہ خالق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادری ما يفعل بی ولا بکم میں بھی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے مجھے بھی نہیں پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اور ہم فرماتے ہیں اللہ پکڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا لیتے اس سے بڑا بدعقیدہ یعنی بدعقیدگی کا اس سے بڑا تصور کیا ہو سکتا ہے اور یہی اصل میں بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح کی چیزیں تھیں جو ہمارے اندر آگئی میں نے پچھلے درس میں وہ حدیثیں سنائی تھی آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی جو ان میں تھی اور ہم نے نہیں کی اللہ اکبر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بارے میں سفارش ہوگی یقیناً ہو ایک بات علاوہ دیمی مختلف شفاعتوں کا ذکر ہے حدیث کے اندر مثال کی طور پر حفاظ کے بارے میں آتا ہے جو قرآن کا حافظ اور عامل ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا اس بات کا اذن کہ وہ سفارش کر لے شہداء کے بارے میں بھی آتا ہے کہ شہداء بھی سفارش کر سکیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی سفارش وہ کسی کی ہو ادنا سے ادنا آدمی کی کسی نیک آدمی کی سفارش ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو من ذلذی یشفع عندہو اللہ بیض نہیں جو خود پکڑنے والا ہے وہ جب تک اجازت نہیں دے گا کوئی شخص سفارش کرے نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ازن سے سفارش ہونی ہے تو وہ کیا سفارش ہونی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے یقیناً کریں گے صحیح عادیث کے اندر آتا ہے لیکن وہ سفارش اللہ کے ازن سے ہوگی یہ کونسپٹ غلط ہے کہ اللہ پکڑنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا لیں گے ایسا نہیں ہے اللہ چھوڑنا چاہے گا تو اللہ ازن اتا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ تم سفارش کرلو جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مختلف سفارش کے حدیث ہیں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ لمبی حدیث ہے سمجھ آ جائے کہ سفارش کی نویت کیا ہو یعنی ایک تو اللہ کا اذن اس کے بغیر کوئی سفارش نہیں دوسری بات جو اس میں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دو کام ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے سفارش اثر ہی نہیں کرے گی سفارش ہونے کے باوجود انسان کے کام نہیں آئے وہ دو کام ایسے ہیں ایک ہے احداث فی الدین جو شخص دین میں تبدیلی کر لیتا ہے نا میں بھی حدیث ارض کرتا ہوں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش فائدہ نہیں دے گی اور دوسرا وہ شخص جو قرآن کو قرآن کا حق نہیں دیتا یہ دو ایسے ہیں یہ دو کام دو گناہ ایسے ہیں قرآن کو قرآن کا حق نہ دینے والا اور دوسرا جس شخص نے دین کے اندر نئی چیزیں اور دین کا حلیہ بگاڑ دیا نئی چیزیں پیدا کر لی ان دو بندوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کام نہیں دے گی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمبی حدیث ہے سفارش کی لوگ جائیں گے حلطادم علیہ السلام کے پاس وہ جواب دے دیں گے نوح علیہ السلام کے پاس وہ جواب دے دیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جواب دے دیں گے ابراہیم علیہ السلام جواب دے دیں گے سب سے جواب لے لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کہا جائے گا کہ اس کے پاس جاؤ محمد کے پاس اس لیے کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا ہوا ہے وہ سفارش کریں تو تمہارے کام آ سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالی کے دربار میں جاؤں گا سفارش کرنے کے لئے فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ بخاری مسلم کی روایت ہے یہ جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا میری نگاہ پڑے گی اللہ کے سامنے فَوَقَعْتُ سَاجِدًا میں فوراً سجدے میں گر جاؤں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَيَدَعْنِي مَا يَشَا جب تک اللہ چاہے گا وہ مجھے چھوڑے رکھے گا میں سجدے میں پڑھا رہوں گا پھر جا کے اللہ کی طرف سے ازن ہوگا مجھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اِرْفَعْ رَأَسَكَ يَا مُحَمَّد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سار اٹھاؤ اور پھر فرمایا مجھے پھر کہا جائے گا قُل تُسمع آپ فرمائیے جو آپ نے فرمانا ہے آپ کی ہر بات سنی جائے گی یعنی اب ازن ہو رہا ہے اور فرمایا جی کہا جائے گا وَسَل اور تُو مانگ جو مانگنا ہے تو تا تُو دیا جائے گا تو جو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا وَشْفَعْ اور سفارش کر جس کی کرنی ہے تو شفع تیری سفارش قبول کی جائے یہ اب اللہ کی طرف سے ازن ہو گیا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا میں نے ازن مانگا تھا فَأَسْتَعْذِنُ عَلَى رَبِّ میں نے اپنے رب سے ازن مانگا فَأَسْتَعْذِنُ لِي مُجھے ازن مل گیا مجھے اللہ نے اجازت دے دی کہ ہمیں سفارش کر لوں اور جب اللہ تعالی مجھے یہ کہے گا فرمایا فَأَحْمِدُ رَبِّ میں اللہ کی حمد بیان کروں گا جب تک اللہ چاہے گا کیا بِتَحْمِيدٍ ان الفاظ کے ساتھ میں اللہ کی حمد بیان کروں گا يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّ جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہوگا وہ میں حمد بیان کروں گا یعنی اللہ کی تعریف ہی بیان کریں سفارش کیا ہو رہی ہے اللہ اکمر ذہن میں بات رکھئے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا یومِ عرفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ الحج العرفہ اصل حج تو عرفہ کا دن ہے اور فرمایا جو دعا وہاں مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی ہے اور بہترین دعا اگر کسی نبی نے بھی کبھی مانگی ہے نا حرفات کے میدان میں تو فرمایا وہ دعا ہے لَا إِلَهِ الَّلَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ 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 الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَ deb夜 یہ دعا نبیوں کی دعاوں میں سے بھی تاریخ کی بہترین دعا ہے اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو آتا ہے کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے اللہ وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت بھی اس کی تعریفیں بھی اس کی اور 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 ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس میں دعا کہاں ہے اس میں مانگا کیا ہے مانگنے والی تو چیز ہی کوئی نہیں اس میں مانگا تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کو دعا کیوں کہا اور بہترین دعا صرف دعا نہیں کہا فرمتا تاریخ کی بہترین دعا نبیوں کی دعاوں میں سے بہترین دعا یہ ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ جو شخص اللہ کا ہو جائے اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کر کے شرک سے بچ کے اللہ کیا عطا ہو جائے اور اللہ کی ساری قدرتوں تاقتوں کا اعتراف کر لے تو اللہ تعالی اس کو عطا کر دیتے ہیں بس اتنا ہی ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے آپ کمپلیٹ سبمیشن کر دیں کہ اللہ میں تیرا تو میرا اور میں تیرا میرا اور کوئی ہی نہیں شرف یہ یقین دلانا ہے اللہ کو کہ میں تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کہا جا رہا ہوگا کہ تُو قُل تُسْمَا آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی وَسَلْتُ تَحْ کہ تُو آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا اور کہا جائے گا وَشْفَا تُشْفَا آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی تو میں کیا کہوں گا فَأَحْمِدُ رَبِّي بِتَحْمِدٍ يُعَلِّمَنِيهِ يُعَلِّمَنِيهِ رَبِّي جو میرے رب نے حمد کے کلمات سکھائے ہوں گے اللہ کی تعریف کے میں صرف اللہ کی تعریف کروں یہ ہے سفارش کیا سفارش ہے اللہ کا ہونے کا یقین ملانا کہ اللہ میں تو تیرا ہوں یہ میری امت ہے میں بھی تیرا میری امت بھی تیرا فرمایا اللہ تعالیٰ میرے لئے ایک نشانی مقرر کر دیں گے فَيَخُدُّ حَدًّا فَيَخُدُّ لِي حَدًّا حدیث کے الفاظ ہیں پھر اللہ تعالیٰ میرے لئے ایک نشانی مقرر کر دیں گے لیمٹس مقرر کر دیں حد مقرر کر دیں کہ جا جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو تُو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال فرمایا میں جاؤں گا اور میں جا کے اس نشانی کے سارے لوگوں کو جنت میں ڈال اب بھی میری بہت ساری امت جہنم میں رہ جائے گی فرمایا میں دوسری دفعہ پھر آکے اللہ کے دربار میں سجدے میں گر جاؤں گا پھر جتنی دیر اللہ چاہے گا جتنا چاہے گا اللہ تعالیٰ مجھے میں سجدے میں پڑھا رہوں گا جب اللہ کا دل کرے گا جب اللہ چاہے گا اللہ مجھے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ پھر وہی حکم ہوگا اذن ہوگا کہ مانگو جو مانگنا ہے سفارش کرو جس کی کرنی ہے فرمایا میں پھر کہوں گا اللہ میری امت جہنم میں جال رہی پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی میں کرر کر دیں اور فرمایا وہ چھوٹی نشانی ہوگی فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا جا کے اس نشانی کے لوگوں کو بھی جہنم سے نکال فرمایا میں ان کو بھی نکال لاؤں گا تیسری دفعہ پھر ہوگا فرمایا تیسری دفعہ جب میں نکال لاؤں گا تو اب جہنم میں کون بچ جائے گا فرمایا اتنی چھوٹی نشانی ہوگی مجھے لگے گا میں سب کو نکال لاؤں گا لیکن اب بھی سب نہیں نکلے پھر بھی رہ گا جہنم میں فرمایا کون رہ گئے فرمایا ما یبقا فی النار بخاری مسلم کی روایت ہے فرمایا ما یبقا فی النار اب آگ کے اندر کوئی باقی نہیں بچے گا الا من حبسہ القرآن صرف وہ بچیں گے جن کو قرآن روک لے گا کہ یہ میرے مجرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ پھر وہی حکم ہوگا ازن ہوگا کہ مانگو جو مانگنا ہے سفارش کرو جس کی کرنی ہے فرمایا میں پھر کہوں گا اللہ میری امت جہنم میں جل رہی اس کو پھر اللہ تعالی ایک اور نشانی میں قرر کر دے اور فرمایا وہ چھوٹی نشانی ہوگی فرمایا اللہ تعالی فرمایا کہ جا کے اس نشانی کے لوگوں کو بھی جہنم سے نکال فرمایا میں ان کو بھی نکال لاؤں گا تیسری دفعہ پھر ہوگا فرمایا تیسری دفعہ جب میں نکال لاؤں گا تو اب جہنم میں کون بچ جائے گا فرمایا اتنی چھوٹی نشانی ہوگی مجھے لگے گا میں سب کو نکالنا ہوں لیکن اب بھی سب نہیں نکلے پھر بھی رہ گا جہنم میں فرمایا کون رہ گئے فرمایا ما یبقا فی النار بخاری مسلم کی روایت ہے فرمایا ما یبقا فی النار اب آگ کے اندر کوئی باقی نہیں بچے گا الا من حبسہ القرآن صرف وہ بچیں گے جن کو قرآن روک لے گا کہ یہ میرے مجرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو گئی تین دفعہ ہو گئی اب ان کو جو قرآن کے مجرم ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نے بھی فائدہ نہیں دیا فرمایا پھر جس کو میری سفارش نے فائدہ نہ دیا اور قرآن نے روک لیا فرمایا ای واجب علیہ خلود ای واجب علیہ الخلود اس کے اوپر جہنم کی ہمیشہ کی واجب ہوگی اب بھی ہمیشہ جہنم میں رہے نتیجہ یہ نکلا ایک تو سفارش اللہ کے اذن سے ہوگی اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتی اللہ جس کو اذن دینا چاہے اللہ صلی اللہ دے دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً عطا فرمائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن کے بعد سفارش کریں گے لیکن جو قرآن کے مجرم ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی اور دوسری بات وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے یہ بھی بخاری شریف کے اندر مسلم شریف کے اندر میں تمہارا فرط بن کے حوز کاؤسر پہ جا رہا اللہ اکبر اور فرط بھلا کون ہوتا ہے فرط عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جب کافلے نے سفر کرنا ہوتا ہے تو جس شخص کو پہلے بھیج دیا جاتا تھا کہ تم جاؤ راستے کا تائین کرو کہ کافلہ کس کس راستے سے جائے گا پڑاؤ کہاں کرے گا جہاں کافلے نے پڑاؤ کرنا ہو اس کا وہ اندر جو لینا ہوگا وہ کہاں سے لیں گے پانی کہاں سے ملے گا مختلف انتظامات کرنے کے لیے جو شخص پہلے چلا جاتا ہے یا پہلے چلا جاتا تھا ان کافلوں کے دوران اس شخص کو عربی زبان میں فرط کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارا فرط بن کے حوز کاؤسر پہ جا رہا اور جب تم زیادہ زیادہ میرے پاس آوگے تو میں فرمائے میں تمہارا انتظار کروں گا وہاں کہ کون کون آتا ہے میرے پاس وہاں پہنچتا ہے اور فرمایا کہ جب تم زیادہ زیادہ تعداد میں آوگے تو میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ دیکھیں میری امت آر ایک حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت میں اور بھی کتابوں میں ہے کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے کہ آپ کی امت ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا فرمایا مجھے ایسے پتا چلے گا کہ میری امت جو ہے اس کے پانچ آزائے وضو قیامت کے دن روشن ہوں گے غرم محجلین من آثار الوضو وضو کے آثار کی وجہ سے میری امت کے پانچ آزائے روشن ہوں گے دو ہاتھ دو پاؤں اور چہرہ روشن ہوگا میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت اب ایک بات تو سمجھ آگئی یہ جو بخشے جانے والے ہیں نا سفارش پر تکیہ کر کے بیٹھے ہیں اور نہ بابا نماز پڑھتا ہے نہ مرید نماز پڑھتا ہے اس سے پوچھیں وہ کہتا میں نے بخشائی ہوئی ہے اس سے بابے سے پوچھیں وہ کہتا میں مدینے پڑھ کے آتا ہوں عجیب وہ غریب کہانیاں ہیں کیا مطلب ہے اس کا یعنی آپ کہاں سے وہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک سفید داڑی والے بابا جی کلفی بیچا کرتے تھے ہوسٹ نمبر ایک کے پاس سڑک پہ آ جانا تو بابا جی سے ہم نے پوچھا رب بوڑا ضعیف آدمی اس سے پوچھا کہتا اچھرے سے بھی آگے میں وہ ریڈی سے کھیلتا ہوں وہاں سے آتا ہوں اور یہاں رات تک کلفیاں بیچتا ہوں اور پھر میں باپس چلا جاتا ہوں تو خیر ہم نے بابا جی سے پہ میں ترس آتا روز ہم نے جا کر اس سے کلفی کھانی بابا جی سے کپ چھپک کرنی ایک دن ہم نے پوچھتا ہے بابا جی آپ وہاں سے چلتے ہیں یہاں آتے ہیں اور کلفیاں بیچ کے رات گیارہ بچ جاتے ہیں ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں نماز کس وقت پڑھتے ہیں داڑی بابا جی سفید باریش ماشاءاللہ وہ کہتا پتر میں نماز بخشائی ہوئی ہے کس سے بخشائی ہوئی ہے وہ میرے پیر صاحب نے چھے مینے کی معاف کر دی ماشاءاللہ یعنی یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں قرآن جو بات کر رہا ہے یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں ہماری اپنی بات نہیں کسی بخشائی ہوئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِ میں نے چونکہ چھے مینے کاروبار کرنا ہوتا ہے چھے مینے کی میں نے بخشوائی ہوئی ہیں باقی چھے مینے میں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سامنے میری امت آ رہی ہوگی اب اس کا مطلب ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کے تو آزائے وضو روشن نہیں ہوں گے اور جس کے آزائے وضو روشن نہیں ہوں گے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ویسے خارج ہو گیا نہ اس کے اندر وہ نشانی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچاننا ہے تو وہ تو ختم ہو گیا وہ تو گیا یہ کتنے پرسنٹ ہے امت کے یہ اللہ جانتا ہے لیکن جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ تو بیسے گئے اب رہ گئے وہ جو نمازی ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آ رہے ہوں گے عارفهم ویعرف ویعرفوننی وہ مجھے پہچان لیں گے میں ان کو پہچان لوں گا اس کا مطلب ہے کہ وہ نمازی ہوں گے یعنی انہوں نے وہ نشانی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے آ رہے ہوں میں ان کو پہچان لوں گا پہچانیں گے کس سے اس کا مطلب پہچان تو لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود درمیان میں پردہ حیل کر دیا جائے گا درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے گا رکاوٹ کھڑی کر دی جائے فرمایا میں کہوں گا امتی میری امت ہے آنے دو اور فرشتے کہیں گے یہ آپ کی امت نہیں ہے میں کہوں گا امت ہے وہ کہیں گے امت نہیں ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جھگڑا اسی کے لئے کریں گے جو نمازی ہوگا اب یہ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بنیاد پر ان سے جھگڑا کر رہے ہیں کیونکہ میری امت ہے وہ تو نشانی ہے نا نمازی ہونے والی تو اس پر فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ آپ کی امت کے لوگ لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کتنی نئی باتیں پیدا کر لی تھی ایک روایت میں آتا ہے کتنی تبدیلیاں کر لی تھی انہوں نے بعد میں اصل مسئلہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ بات ہوگی اب دیکھیں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش آپ حوضہ کوثر پر تشریف فرمائے اپنی امت کو بلا رہے ہیں آجو انتظار فرمارے ہیں اور سارے انتظامات مکمل کر کے کھڑے اور سب پہنچ رہے ہیں فرمایا زیادہ زیادہ پہنچو گے تو میں فخر کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے اور پہچان بھی لیتے ہیں اور فرماتے بھی ہیں امتی میری امت آنے دو فرشتے روک لیتے ہیں سفارش ہو گئی اسرار ہو گیا جھگڑا ہو گیا جب فرشتوں نے دلیل دی انکا لا تدری ما احدث اوبادک و ما بدل اوبادک آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دین کے اندر تبدیلیاں کی تھی انہوں نے تو دین ہی اپنا بنا لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسی وقت گویا ودڈرا کر جاؤں گا اپنی سفارش کو فرمایا میں کہہ دوں گا سحقا سحقا ان کو دور لے جاؤ ان کو دور لے جاؤ اور ان کو پھر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے احداث تھی دین دین کے اندر نئی نئی باتیں بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنا لینا یہ ایک ایسا جرم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کام نہیں دے گی اور دوسرا قرآن کو قرآن کا حق نہ دینا یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہونے کے بعد جود اس کو فائدہ نہیں ہوگا اور پہلی بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی بغیر اللہ کے اذن کے نہیں ہو سکتی منظر لذی یشف عندہو اللہ بیضنے کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے کوئی بھی نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا تو یہ تصور شفاعت کا اگر ہو تو اس سے پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں ایمان اور عمل کا اظہار کرنا ہے ہمیں محنت کرنی ہے ہمیں زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوے دین کے مطابق گزارنی ہے اگر ہم ویسا گزاریں گے انشاءاللہ قیامت کے دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی مستفید ہوں گے اور انشاءاللہ جنت بھی اللہ نے ہمارے لئے بنائی وگرنہ پھر اس دن کوئی چیز کام نہیں آنے کوئی مددگار آ جائے کوئی تمہارے پاس پیسہ ہو مالی فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لینا وہاں پہ ایسا کوئی کونسپٹ نہیں ہے وَتَّقُوا بچ جاؤ اس دن سے کوئی کسی کا فائدہ نہیں کرے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ نَا سَفَارَشْ قُبُول کی جائے گی وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ نَا کوئی مال بدلہ لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ کوئی مددگار وہاں پہ نہیں پہنچے گا آپ بلاتے رہے ہیں لوگوں کو کوئی پیچھے نہیں پہنچے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَلِ فِرْعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَدَابِ يُذَبِّحُونَ عَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع کے پہلی آیت میں یہ ذکر تو کیا تھا کہ تمہارے اوپر بہت سارے انعامات کیے لیکن انعامات کی تفصیل نہیں تھی اب یہاں پہ جستہ جستہ اس کی تفصیل آ رہی ہے پہلا انعام تو ہو گیا وَإِنِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سب سے پہلا انعام تو میرا تھا کہ میں نے تمہیں جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی تھی دوسرا انعام یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ جَبْ ہم نے تجھ کو تمہیں نجات عطا کی مِنْ عَلِ فِرَوْنَ فِرَوْنَ اور اس کی عال سے يَسُومُونَكُمْ چکھاتے تھے تم کو سُو الْعَزَاب بہت برا تکلیف دے عذاب تمہیں چکھاتے تھے اور تمہیں دیتے تھے عذاب اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی دیکھیں نججئی ناکم یہاں پہ آیا ہے اور قرآن میں انجئی ناکم بھی آیا ہے آگے آگے آیت نمبر پچاس میں دو تین آیات بعد اس کا ذکر آئے گا فَانجئی ناکم سمندر سے تمہیں نجات دی فَانجئی ناکم یہاں پہ نججئی ناکم اس کا فرق یہ ہے کہ بابِ تفعیل سے ہے نججئی ناکم بابِ تفعیل کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے اور وہ ہے بابِ افعال سے انجئی ناکم اور بابِ افعال کا مطلب ہوتا ہے یکبارگی اس کا فرق یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن میں ایک لفظ ہے نزالہ کہ قرآن نازل ہوا ہے نزالہ اس نے اتارا ایک ہے انزالہ یہ بھی اس کا مطلب بھی اتارنا ہے ایک ہوتا ہے نازالہ نازالہ کا مطلب تو اترا نزالہ کا مطلب بھی اتارا انزالہ کا مطلب بھی اتارا لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ نزلنا مستقل اتارنے کا یعنی اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے اور انزالہ یکبارگی اتارا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وہ جو اس رات میں آسمان دنیا پر جو اتارا ہے وہ یکبارگی اتارا ہے لیکن یہاں پہ تو اترد میں تیس سال لگے ہیں بائیس سال اور کچھ مہینے وہ نزلہ ہوا ہے ٹھیک ہے وہ تنزیل ہوئی ہے ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل وہ انزال ہوا ہے وہ تنزیل ہے تو گویا نجیناکم کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقلاً تمہیں نجات دیتا رہا وَإِذْنَجَيْنَاكُمْ ہم نے تجھے نجات دی اس کے اندر استقلال ہے یکبارگی ہو تو انجینا ہے ظاہر ہے جب سمندر سے نکالا وَإِذْنَجَيْنَاكُمْ کہ ہم نے وہاں آل فیرون سے تمہیں نجات دی وہ یکبارگی اس عمل کا بات لیکن یہاں پہ ایک منحیث المجموع بات ہے وَإِذْنَجَيْنَاكُمْ اس وقت کو یاد کرو کہ ہم تجھے نجات تمہیں نجات دیتے رہے من آل فیرون فیرون اور اس کی آل سے آل اولاد کے لیے بھی ہوتا ہے آل رفقاء کے لیے جو رفقائے کار ہوتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے متبعین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو پیچھے چلنے والے ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لہٰذا کہیں یہ آل یعقوب کا ذکر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا یعقوب علیہ السلام کی اولاد لیکن آل فیرون سے مراد صرف اس کی اولاد یہ اس کے اہل خانہ نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد اس کے رفقاء بھی ہیں اس کے متبعین بھی ہیں پورا لشکر اس سے مراد اس سے اور فیرون کون ہے فیرون ہم سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام فیرون موسیٰ علیہ السلام فیرون یہ کوئی ایسا وہی فیرون ہے جو موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں ہے فیرون اصل میں لقب ہے مصر کے بادشاہوں کو فیرون کہتے تھے جیسے یہ نام نہیں تھا اس شخص کا یہ فیرون وہاں کا کوئی بھی بادشاہ وہ فیرون ہوتا تھا جیسے کسرا وہ ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے روم کے بادشاہ کو قیسر کہتے تھے حبشا کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے یہ نجاشی بھی نام نہیں ہے اس کا وہ کہتے ہیں نجاشی کب مسلمان ہوا نجاشی وہ نجاشی جس کے مسلمان ہونے کا قصہ ہے یا جس کا ذکر ہے اس کا نام اسحمہ تھا وہ نجاشی تو حبشا کے ہر بادشاہ کا لقب تھا اسی طرح قیسر روم روم کا ہر بادشاہ کا لقب کسرہ ایران کسرہ فارس وہ ہر بادشاہ کا لقب تو فرعون ہر بادشاہ کا لقب ہے جبکہ تاریخ میں جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک شخص ہے راہ مسیس یعنی وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا جس کا چپکلش نہیں اور پورا جو جس نے مقابلہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے جس فرعون کا مقابلہ کیا اس کا نام تھا راہ مسیس ایک اور تاریخ میں نام آتا ہے فرعون کا اور وہ اس کا نام ہے من فتح من فتح بھی فرعون کا ذکر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ میں جب ہم خاص طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھتے ہیں اور ان اسرائیلی روایات میں دیکھتے ہیں اور تورات اور یہ بائبل کے اندر جو تاریخ بیان کی ہے ان تاریخی روایات کو کٹھا کرتے ہیں کیونکہ قرآن نے تو تاریخ کی کہانی اس طرح سے کہانی کے طور پر بیان نہیں کی قرآن نے اجمالا فرعون کی بات کی لہذا تاریخ کی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو فرعائنہ سے واسطہ پڑا ہے جس فرعون کے ساتھ ان کا جس کے محل میں ان کی پروش ہوئی تھی وہ راہ مسیس تھا اس کے ساتھ ان کا مقالمہ بھی ہوا سب کچھ ہوا لیکن اس کے بعد جو غرق ہوا ہے نا سمندر میں وہ فرعون جو تھا وہ راہ مسیس نہیں تھا بلکہ وہ اس کا بیٹا تھا اور اس کا نام تھا منفتا اب یہ ایک روایت ہے اور تاریخ کی روایتوں کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ تاریخ ایمان رکھنے کی چیز نہیں ہے اور تاریخ کی ہر بات سچی بھی نہیں ہے تاریخ کی ہر وہ بات سچی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو قرآن کی تاریخ کی ہر بات جھوٹی ہے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو اور تاریخ کی ہر وہ بات جو نہ قرآن و سنت کے خلاف ہے نہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کے صحیح اور غلط ہونے کے ففٹی ففٹی چانسز ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے آپ اس کا تجزیہ بیسے کر سکتے ہیں لیکن ایمان جس چیز پر رکھنا ہے وہ کتاب و سنت ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے میں تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں لہذا ہو سکتا ہے منفتاہ ڈوبا ہو وہاں پہ لیکن یہ قرآن کا اجاز ہے کہ قرآن نے نہ منفتاہ کا نام لیا ہے نہ رامسیس کا نام لیا ہے قرآن نے کہا ہے فرعون تو منفتاہ ہو تو بھی فرعون ہے رامسیس ہو تو بھی فرعون ہے لیکن یہ جو لاش اس کی پڑی ہوئی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عبرت بنا کے قاہرہ کے میوزئیم کے اندر پڑی ہوئی ہے اس کی تختیوں سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ رامسیس ہی ہے لہذا جو منفتاہ اس کے بیٹے والی جوایت ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتی اس کا ہم اگر تاریخی طور پر بھی تجزیہ کرتے ہیں تو یہی بات سمجھ آتی ہے لہذا یہاں پہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَأِنَجْجَئِنَاكُمْ مِنْ عَالِ فرعون فرعون اور اس کے لشکر سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی اور نجات دیتا رہا اس لیے کن سے نجات دیتا رہے اس فرعون سے مراد وہ سپیسیفک پرسن ہوگا اور وہ ہے رامسیس جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا وگرنہ سارے ہی فرعینہ مصر کے سارے ہی فرعینہ ہو سکتے ہیں تو يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَضَاب وہ بدبخت مستقلاً انہوں نے تمہارے اوپر عذاب نازل کر رکھا يَسُومُونَكُمْ بات ماضی کی ہو رہی ہو اور سیغہ مزارے کا استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر استمرار پایا جاتا ہے مستقلاً انہوں نے عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا يَسُومُونَكُمْ سامہ يَسُومُونَكَمْ کا معنی ہوتا ہے بوجھ ڈالنا کسی کو پر بوجھ ڈالنا ایسا بوجھ جو کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے لہذا انہوں نے کوئی ایک عذاب میں مبتلا کیا تھا دیکھیں بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شفٹ ہوئے تھے شام یا فلسطین کے علاقے سے یہ شفٹ ہو گئے تھے مصر اب وہاں پہ مصر میں یہ رہے موسیٰ علیہ السلام کے دور تک شروع میں تو اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کے وعی سے ان کو بادشاہت دے دی آہستہ آہستہ جو مقامی آبادی تھی قبطیوں کی وہ غالب آگئی اور انہوں نے بنی اسرائیل کے اوپر مظالم ڈھانے شروع کر دی اور یہ مظالم اتنے بڑھے کہ انہوں نے ان کی خواتین کو اپنے گھروں کے اندر خادماؤں کے طور پر رکھ لیا یہ ان کے گھروں کے کام کرتی تھی اور ان کے مرد جتے باہر ان کے خدام ہوتے تھے اور یہ مستقل ان کو وہ عذاب کے اندر رکھتے تھے حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیلوں کی جگہ اور جانوروں کی جگہ وہ ان انسانوں کو جوت لیتے تھے اپنے مختلف کاموں کے حوالے سے یعنی بیل گاڑی کے آگے بیل کی بجائے بنی اسرائیلیوں کو جوت یعنی عذاب کی ایک مستقل کیفیت تھی آگے اللہ تعالی نے اس کا ذکر بھی کیا ہے مختلف چیزیں تھی لیکن یہ یسومونکم وہ چکھایا کرتے تھے ان کے اوپر بوجھ ڈالا کرتے تھے ہر طرح کا بوجھ ان کے اوپر ڈالا ہوا تھا اور یہ کیا کیفیت تھی قرآن کہتا ہے سوالعذاب بترین عذاب کی کیفیت میں تم مبتلا تھے اللہ نے تمہیں اس سے نجات تمہیں دی ہے اس انعام کو یاد کرو اللہ تعالی کے انعام کو پھر اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ کہ تمہارے بیٹوں کو زبا کر دیتے تھے تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے یہاں پہ ایک بڑا لطیف نکتہ تمہارے بیٹوں کو ابنا کے مقابلے میں بنات ہوتا ہے نا یعنی تمہارے بیٹوں کو زبا کر دیتے تھے اور زندہ رکھتے تھے بیٹیوں کو بنات آنا چاہیے تھا نا بنات نہیں آیا نشاہ کمائے اس میں لطیف نکتہ یہ ہے کہ اگر بنات آ جاتا کہ بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے تو عربوں کے اندر ایک تو کلچر یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ نہیں رکھتے تھے بیٹیوں کو مار دیتے تھے عرب زندہ درگور کر دیتے تھے بیٹی کو زندہ رکھنا باعث آر ہوتا تھا اب اگر یہ کہا جاتا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے بنات کو زندہ رکھتے تھے تو اس سے ایک نیکی کا تصور ذہن میں آ سکتا تھا کہ بیٹوں کو تو زبا کر دیتے تھے یہ ان کے ظلم کا ایک پہلو ہے لیکن بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے گویا ان کے اندر کوئی نیکی کا پہلو بھی تھا تو یہ تصور عربوں کے لیے ایک نیکی کا تصور ہوتا کیونکہ ان کے ہاں بیٹیوں کو زندہ رکھنا ایک باعث آر تھا اور اگر کوئی رکھتا ہے تو قرآن نے بیٹیوں کو زندہ رکھنا ایک نیکی قرار دیا تھا اس لیے یہ شبا پڑھ سکتا تھا کسی کو کہ وہ لوگ بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے ایک تو اس میں لطیف نکتہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے اسی نکتے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نساء کے لفظ میں بنی اسرائیلیوں کی غیرت جگانا مقصود ہے کہ بیٹیوں کو اس لیے زندہ نہیں رکھتے تھے کہ اس کے اندر کوئی نیکی کا پہلو ہو بلکہ اس لیے زندہ رکھتے تھے کہ وہ بڑی ہو کے ان کے کام آئے غیرت کو للکارا گیا ہے بنی اسرائیلیوں کی کہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے صرف اس لیے کہ بڑی ہوں گی تو ان کی شاہوت نفسی کا بھی نشانہ بنیں گی اور پھر ان کے گھر میں خادماؤں کی طور پر بھی کام کریں گی تا کہ بنی اسرائیلیوں کو پتا چلے اس عذاب کی کیفیت کیا تھی زندہ تو وہ بچیوں کو رکھتے تھے ظاہر ہے نو مولود بیٹوں کو اگر قتل کر دیتے تھے تو زندہ چھوڑتے تھے تو نو مولود بیٹیوں کو ہی چھوڑتے تھے لیکن ان کا مقصد کوئی نو مولود بیٹیوں کو زندہ رکھنے کا ہرگز یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ معصوم بچیاں ان کو کیا قتل کرنا نہیں ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو بڑا کریں گے اور یہ بڑی ہو کے ہماری خادمائیں بنیں گی اور ہماری خواہشات کی پیروی اور ہماری خواہشات کی تکمیل کا باعث بنیں گی لہٰذا ایک تو اصلاً کیفیت یہ تھی ان کی نیتوں کو ظاہر کیا گیا ہے اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی بتا دی گئی ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل فضیلت کیا تھی عذاب کی کیفیت کیا تھی ذرا دونوں حالتوں کا اندازہ تو کرو کہ اللہ تعالی نے کہاں سے نکال کر تمہیں کتنی بڑی فضیلت عطا کی تمہیں تمہاری غیرتوں کا جنازہ نکل چکا تھا تمہارے بیٹے زبا ہو رہے تھے سوالعذاب بدترین کیفیت تھی عذاب کی وہاں سے اللہ تعالی نے نکالا اور تمہیں وہ بھول گیا سب کچھ اور تم نے سمجھا کہ ہم ساری عمر ایسے ہی تھے ہم انعامی آفتہ ہی تھے ہم صاحب فضل ہی تھے وہی جو بات میں نے پہلے عرض کی وَيَسْتَحْيُنَا نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے بچوں کو زبا کرنے کی کیفیت ہوئی ہے یعنی تاریخ اگر دیکھیں نا تاریخ میں یہ واقعہ دو دفعہ ہوا ہے ایک تو زبا کرتا تھا بچوں کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل اور اس کے بارے میں اسرائیلی روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت اس کو خواب آئی تھی فیرون کو اور اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ جو ہے وہ میری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا لہٰذا اس نے پرگرام یہ بنا لیا کہ بچہ کوئی زندہ چھوڑ رہی نہ بنی اسرائیلی کے سارے بچے جو ہیں وہ زبا کر دی جائیں اس بھیانک خواب کی تعبیر سے خوف زدہ ہو کر اس نے بچوں کو زبا کرانا شروع کر دی یہ ایک بڑی مشہور اور معروف بات لیکن یہ بات بھی اسرائیلی روایت ہے ضروری نہیں ٹھیک ہو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ یہ ساری تاریخی روایتیں ہیں قرآن اس بارے میں خاموش ہے کیوں کرتے تھے لیکن لگتا یوں ہے کہ بعض جگہوں پر اور بعض مقامات پر ہم جو دیکھتے ہیں جو خاص طور پر جہاں پہ نسلی تفاوت ہو جیسا کہ قبطیوں اور بنی اسرائیلیوں کے درمیان مصر کے اندر تھا اور ایسا جہاں بھی جس معاشرے کے اندر بھی تفاوت ہوتا ہے وہاں پہ دوسروں کی نسل نسل کوشی ویسے ہی کرنے کا پرگرام بنا لیا جاتا ہے جیسا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت وہاں پہ بدبخت ہندو جو ہیں مسلمانوں کے خلاف اور ان کی نسل کوشی کے لیے ان کی جو خاص تنظیمیں ہیں وہ بقاعدہ پرگرام بنا رہے ہیں ان کو در یہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں جس طرح سے ان کی نسل بڑھ رہی ہے یہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے اوپر غلبہ پا لیں گے اور وہ بقاعدہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس ریشو کے ساتھ جس شرعہ کے ساتھ مسلمانوں کی عبادی بڑھ رہی ہے یہ فلان وقت میں جا کے یہ پورے بھارت کے اوپر یہ تو اکثریت میں ہو جائیں گے اور جب یہ اکثریت میں ہو جائیں گے تو جمہوریت کے اصول کے تحت یہ تو قابض ہو جائیں گے لہذا ان کو ابھی سے فکر پڑھی ہوئی اور وہ اس پرگرام پہ ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کوشی کی جائے ایسا ہی کوئی پروگرام فیرون نے بنایا تھا اپنے سیاسی غلبے کے لیے اور قبطیوں کو دائمی غلبہ دینے کے لیے یہ تو مغرب والوں کی بھی ریسرچ ہے بہت ساری کتابیں اس پہ آئی ہیں اور ایک کتاب ہے The Birth Dirt یہ چند سال پہلے کتاب آئی ہے کہ انہوں نے یعنی ان کے ہاں شرعہ پیدائش کا فقدان ہے اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بیس سو پچاس تک سن دوہزار پچاس تک جو ہے پورے دنیا میں مسلمانوں کی عبادی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ مسلمان اپنی تعداد کی وجہ سے پوری دنیا پر غالب ہو جائیں اور ان کا خیال یہ ہے تو سیاسی غلبے کے لیے جو لوگ پلیننگ پھر کرتے ہیں تو وہ ایسی ہی پلیننگ کرتے ہیں اس میں پھر منصوبہ بندی بھی آ جاتی ہے اور یہ فیمل پلیننگ کی باتیں آ جاتی ہیں بچے دو ہی اچھے کے نعرے بھی آ جاتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کی عبادی کو کسی طرح سے بڑھنے سے روکا جا سکے تو بہرحال یہ اس کے بہت سارے مختلف پیلوں ہیں تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ اپنے خواب کی بنیاد پر یہ کرتا تھا کسی سیاسی اپنے سیاسی غلبے کو قائم رکھنے کے لیے اور اس نسل نسلی تعصب میں مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے کرتا تھا دو دفعہ یہ ہوا ہے اس کا ذکر سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو ستائیس اور ایک سو انتیس کے اندر ایک سو ستائیس اٹھائیس انتیس میں وہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوا کیا تھا آیت نمبر ایک سو انتیس کے اندر ہے قَالُوا اُوذینَا مِن قَبْلِ انتَا تِيَنَا اس وقت بھی ہمیں مسئبت میں مبتلا ہوئے تھے کہ جب تُو آیا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ جب تُو آیا نہیں تھا اس وقت بھی ہم مسئبت میں مبتلا ہوئے تھے اور اب من بعد اماج آئتنا ہمارے پاس تُو آ گیا ہے تو اس کے بعد پھر ہم مسئبت میں فس گئے ہیں من بعد اماج اتنا تُو جو ہمارے پاس آ گیا ہے تو اس کے بعد بھی ہم مسئبت میں فس گئے ہیں اس سے پہلے بھی مسئبت میں تھے تو یہ جب جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی جادگروں کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تو اس کے بعد انہوں نے ایک نئی پولیسی بنائی تھی فیرونیوں نے کہ سنو قتل ابناہم ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے ونستحی نساہم آیت نمبر 127 سورہ آراف کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اب ہم کی یعنی یہ پولیسی کی طور پر غلبے کی پولیسی کے طور پر جیسے موسیٰ علیہ السلام کے آمد سے قبل تھا اسی طرح کا پروگرام انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بنایا تو یہ دو دفعہ جو بیٹے قتل کرنے کا واقعہ دو دفعہ تاریخ کے اندر ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِذَالِكُمْ بَلَا أُمِّرْرَّبِّكُمْ عَدِينَ یہ بہت بڑی آزمائش تھی بلا کہتے ہیں آزمائش کو ابتلا جس مسئیبت میں کوئی مبتلاہ ہو اس کو ابتلاہ کہا دیتے ہیں بلا ان کا مطلب مسئیبت یہ چھوٹی مسئیبت ہے چھوٹا عذاب ہے یعنی عذاب مستقل تھا ایسا نہیں ہے کہ بچہ قتل کر دیا بس بات ختم ہوگی نہیں وہ بچیاں بیچاری جن کو زندہ رکھتے تھے وہ بڑی ہوتی تھیں پھر بڑی ہو کے ان کو اپنے گھروں میں لے جاتے تھے ان کو خاتمائیں بناتے تھے ان کو اپنی حویز کا نشانہ بناتے تھے اور جو بھی کوئی غیرت مند مسلمان ہے یہ کوئی غیرت مند انسان ہے پوری دنیا میں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور خاص طور پر قبائلی سسٹم کے اندر جہاں پہ قبیلوں کا نظام پورا سختی کے ساتھ وہ لوگ معاشرتی طور پر کاربن ہو تو ایک قبیلے کی عورت جب دوسرے قبیلے میں چلی جاتی تھی اس سے بڑی تو باعث آر بات ہی نہیں ہوتی تھی اسی بنیاد پر تو عربوں نے اپنی بیٹیاں زندہ درگور کرنی شروع کر دی تھی کہ وہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے کہ کہیں بڑی ہوگے مار گئے باعث آر نہ بنے تو وہ جتنی سب سے بڑی مسئیبت ہو سکتی تھی اس مسئیبت میں بھی اور اس مستقل عذاب میں بھی انہوں نے مبتلا کر رکھا تھا اس لئے اللہ تعالی ان کو یاد کرواتے ہیں بہت بڑی آزمائی تھی تمہارے رب کی طرف سے اور اس سے اللہ تعالی نے تمہیں نجات دی اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَنْجَيْنَاكُم اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لئے سمندر کو پھار دیا فَرَقْنَا ہم نے پھار دیا بِكُمُ بِكُم یہ جو بِكُم ہے نا تمہارے ساتھ یہ بات سبب کے لئے بھی آتا ہے یعنی کس وجہ سے پھارا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لئے تمہیں چاہیے تھا ہم نے تمہارے لئے سمندر پھار دیا راستہ بنانا چاہیے تھا بنا دیا اب یہاں پہ قرآن نے یہ سارے جتنے واقعات ہیں بلکل ہی جمالی ذکر کیا ہے بس کوئی اس کی تفصیل بیان نہیں کیا اس وقت کو یاد کرو اس وقت کو یاد کرو اس وقت کو یاد کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کے اندر جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا سب لوگ ان واقعات سے واقف تھے اور تاریخی طور پر یہ ساری روایات وہاں پہ بیان کی جاتی تھیں لہٰذا صرف اشارے کنائے سے سب سمجھ رہے تھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ تو ہمیں نہیں اس کو معلومتی اس لئے ہم تاریخ کو کھنگالتے ہیں تفاصیر کو دیکھتے ہیں کہانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور کیا سسٹم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اس دستور کے مطابق وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے یا تو ان کو زبا کر دیتے مار دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ بھی دستور تھا وہ جو بہن نے ان کو ڈالا تھا نا ماں نے صندوق میں ڈال کے کہتے ہیں یہ بھی دستور میں شامل تھا اس وقت کے دستور میں شامل تھا کہ اگر تم اپنا بچہ قتل نہیں کرنا چاہتے یا قتل نہیں کروانا چاہتے تو ان کو چھوڑ دو اور وہاں ڈال دو لیکن قرآن ایسی بات نہیں کرتا قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ وہاں ان کا دستور نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی ایک سبیل کرنی تھی انہوں نے اس بچے کو صندوق میں ڈالا اور صندوق کو سمندر میں ڈال دیا اور سمندر میں وہ چلتا چلتا وہ اس نالی میں آ گیا جو پورا جو اس کے اندر واقعہ موجود ہے اور جگہ جگہ میں نے ارز کیا پانچ سو چودہ آیات ہیں قرآن پاک کی جس کے اندر یہ موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا یہ قصہ مختلف مقامات پر موجود کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں کم تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی اب یہ ان ظلموں سے نجات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تئیس سال گزر گئے مدین میں رہ کے آئے اور پورا وہ جو کہانی آپ لوگوں نے سن رکھی ہے حضرت شعب علیہ السلام کے پاس یا جو بھی جو مدین کے اندر وہ بزرگ تھے ان کے پاس وہ رہے پھر نبوت لے کے واپس آئے اور واپس آ کے جب فرون کے ساتھ پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی جادوگروں کا وہ سارا جادو خاک میں مل گیا جادوگر بھی مسلمان ہو گئے اب اس کے بعد ان کے پاس کچھ رہا نہیں تھا سوائے اس کے عذاب جس میں انہوں نے مبتلا کیا تھا اس کو شدید کر دیا اور انہوں نے شدید کر دیا اب جب عذاب بھی شدید ہو گیا پاور ساری ان کے پاس تھی طاقت ان کے پاس تھی سب کچھ ظاہری اسباب و وسائل ان کے پاس تھی افرادی قوت میں ان کی زیادہ تھی تو اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان کو لے کے نکل جائے سوائے حجرت کے اور کوئی راستہ نہیں اس عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے تو اس عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالی نے جو نجات دی ہے یہ اسی کا تسلسل ہے کہ جب وہاں سے چل پڑے اب جو چلے ہیں یہ جو البحر کا لفظ ہے یہ سمندر کے لیے بھی آتا ہے دریا کے لیے بھی آتا ہے اس لئے بہت سارے لوگوں کو خیال ہے کہ دریا نیل تھا اور لکھا بھی ہے بہت سارے مفصلین دریا نیل تھا حالانکہ اگر آپ نقشے میں دیکھیں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں بہرہ قلزم تھا بہت سارے لوگ لکھتے ہیں بہرہ احمر تھا کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ نہر سویز تھی اور کچھ لوگوں نے خلیج سویز بھی لکھا ہے کچھ لوگوں نے دریا نیل لکھا ہے یہ مختلف الفاظ آتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بعض اوقات کنفیون کا شکار ہو جاتے ہیں کے اندر وہاں سے یہ شام کی طرف چلے ہیں انہوں نے شام کوئی طرف آنا تھا فلسطین کی طرف تو وہ وہاں سے مشرق کی طرف ہے مغرب کی طرف نہیں ہے جبکہ دریا نیل جو ہے یعنی ان کے مقام سے یہ جب چلے ہیں تو وہ سارا سفر ان کا مشرق کی جانب ہوا ہے دریا نیل اس مقام سے مغرب کی جانب ہے لہذا دریا نیل تو ہو ہی نہیں سکتا یعنی اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دریا نیل جنہوں نے لکھا اس کا باہر کے لفظ سے البتہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ باہر دریا بھی ہے اور سمندر بھی ہو سکتا ہے تو یہ شاید وہ مراد تھا تو وہ مراد نہیں ہو سکتا اب اور کیا ہے خلیج وہ جو نیر سویز اس کو کہتے ہیں اصل میں بہرہ احمر اور بہرہ قلزم ایک ہی سمندر کے دو نام ہیں اسی کو بہرہ قلزم کہتے ہیں اسی کو بہرہ احمر کہتے ہیں یہ بلکل یہ جو بہرہ بہرہ عرب کہہ دیتے ہیں بہرہ عرب سے پھر ایک طرف کو یہ خلیج فارس یہ گلف جس کو ہم کہتے ہیں یہ ادھر کو پھیلی ہوئی ہے پھر یہ بلکل سعودی عرب کے اوپر سے یہ جو پورا سعودی عرب جس کو ہم جزیرہ نوہ کہتے ہیں اس کے اوپر سے ایک سمندر ادھر کو آگے گیا ہوا ہے جس کو بہرہ احمر ریڈ سی ہے یہ بھی جب آگے جاتا ہے نقشہ کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں ایک حصہ ادھر کو آتا ہے فلسطین کی طرف اور ایک حصہ ادھر مصر کی طرف رہتا ہے اس کے یہ جو آگے جا کے یہ بند ہو جاتے ہیں یہ والا جو رائٹ سائیڈ والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں خلیجی اقبہ اور اب بھی یہ نقشہ کے اندر خلیجی اقبہ کے نام سے موجود ہے اور بلکل اس کے انڈ پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو اس وقت کا جارڈن اور اسرائیل اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ بلکل ان کا کورنر بنتا ہے اور اسرائیل کے مقبوضہ شہروں میں سے ایک شہر ہے ایلات نامی شہر تو وہ ایلات کے بلکل اینڈ پہ جا کے یہ خلیجی اقبہ یہ ختم ہو جاتے ہیں ایک سرہ اس کا ختم ہو جاتے ہیں دوسرا سرہ جو ہے اس کو خلیج سویز کہتے ہیں ہے یہ بہرہ قلزم یا بہرہ اعمر کا حصہ لہذا اس کو بہرہ اعمر کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے بہرہ قلزم کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے خلیج سویز کہہ دیں گلف آف سویز نقشہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تو وہ تو بھی یہ ٹھیک ہے اسی سے آگے جب اس کی ٹپ بالکل آگے جا کے یہ مکمل ہوتی ہے بند ہوتی ہے تو اسی سے آگے مختلف جیلوں کو ملاک و بہرہ روم کی طرف انہوں نے بقیتہ نیر کھود دی ہے یہ بعد میں نیر کھود دی گئی ہے نیر سویز اس کو کہتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ نیر سویز میں سے یہ کنیکشن بنتا ہے بہرہ قلزم کا اور بہرہ روم کا تو وہ بقاعدہ بات میں کھودی گئی ہے جب تک کھودی نہیں گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیکھتے ہیں تو یہ بہرہ احمر کا حصہ تھا لیکن یہ خلیج سویز تھی اور جو سہرہ سینہ جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل چالیس سال تک پھرتے رہے ہیں جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو کہا تھا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ جس کا ذکر صورت المائدہ میں آئے گا کہ داخل ہو جاؤ اور یہ نہیں انہوں نے کہا کہ وہاں تو جبابرہ ہیں اور بڑے بڑے وہ لمبے ترنگے امالکہ کی قوم آباد تھی انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا چالیس سال کے لیے اللہ تعالی نے مؤخر کر دی ان چالیس سالوں میں جس میدان میں یہ پھرتے رہے ہیں وہ ان دونوں پاتوں کے دونوں خلیجوں کے درمیان ہیں وہ جو دو حصے بنتے ہیں اس کے درمیان میں اس کو سارا سہرہ سینہ کہتے ہیں اور اسی طرح جو کوہ تور ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تور پر جہاں ان کو نبوت ملی تھی جہاں پہ وہ ان کو لوگوں کو لے کے گئے تھے جہاں پہ ان کو تورات ملی تھی یہ کوہ تور آج بھی وہ جو خلیج سویز ہے اس کے اندر کی جانب یہ موجود ہے اس سہرہ سینہ میں بلکل ان کے انڈ پہ کونے سے ذرا پہلے وہاں پہ موجود ہے آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں لہٰذا اس سے ایک بات سمجھائی کہ یہ جو باہر ہے جو اللہ تعالی نے پھاڑا تھا اس سے مراد بحر احمر کا یا بحر احمر کا یا بحر قلزم کا وہ حصہ ہے جو نیر سویز کی طرف جاتا ہے لیکن یہ بہت بڑا سمندر ہے خود اصل میں یہ بیچارے جب چلے تھے تو یہ چلے تو تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم شمال کی جانب جائیں گے اور جہاں وہ مکمل ہو جاتا ہے نا خلیج سویز ختم ہو جاتی ہے اس کے اوپر سے ہو کے ہم نے ادھر کو آنا تھا اصل انہوں نے ادھر کو جانا تھا لیکن رات میں چلے تھے رات کے اندھیر میں راستہ بھول گئے اور راستہ بھولے ہیں تو یہ بالکل سیدھے مشرق کی تجنب جانب آئے ہیں مشرق کی جانب آئے ہیں تو ادھر بھی پہاڑی ہیں تھی بھی پاڑی ہیں تھی تو پاڑیوں کو بالکل درمیان میں آگے سمندر آگیا اور سمندر کے کنارے جا کے کھڑے ہوگا اور پیچھے سے وہ فیرون کو پتہ چل گیا اور فیرون ہی اپنا لشکر لے کے پیچھے آگئے اور یہ بڑی مشکل صورتحال تھی اس موقع پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے کوئی اب تو راستہ ہی کوئی نہیں سائیڈوں پر پہاڑ جانا تھا ادھر اوپر سے ہو کے پہنچنا تھا تو شمال کی جانب زیادہ نہیں جا سکے راستہ بھولنے کے پر سیدھے آگئے وہاں آکے رک گئے اب وہاں پر یہ ایسی مشکل صورتحال میں فسے تھے کہ اس کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا راستہ نکالا جا سکتا تھا تو وہ صرف ایک ہی تھا کہ اللہ ہی کوئی راستہ نکالا یعنی انہوں نے تو کہہ دیا انہا لَمُدْرَقُون ہم پکڑے گئے کوئی راستہ نہیں نکلنے کا بلکہ وہ بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ مصر میں ہمارے لئے قبریں نہیں تھی جو مروانے کے لئے اتنی دور لے آیا تھا ہم وہی مر جاتے تو یہ ایک سمندر کے کنارے ضرور آنا تھا کسی نے کسی جگہ لکھا ہے کہ تو چوہوں کی طرح مروانے کے لئے ہمیں یہاں لے آیا یعنی صرف موت نظر آ رہی تھی کچھ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلہ ایسا نہیں ہو سکتا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کلہ یہ نہیں ہو سکتا یہ یقین ہے یہ ایمان ہے یہ تقوی ہے یہ اللہ پر تبکل ہے کلہ نہیں ہو سکتا اللہ کے حکم سے میں نکلا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے ضاہ کرتا کلہ ہو نہیں سکتا زمینی حقائق کہہ رہے ہیں ہو گیا ہے وہ فرماتے ہیں کلہ نہیں ہو سکتا اِنَّ مَعِيَ رَبِّ سَيْحَدِين میرا رب میرے ساتھ ہے وہ راستہ نکال لے گا سیہدین وہ یقیناً اور انقریب راستہ نکال لے گا اور پھر ہم نے دیکھا اور آسمانِ دنیا نے دیکھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ تو ارض یہ ہے ان کے لیے با جو ہے سبب کے لیے بھی آتا ہے معیت اور مساحبت کے لیے بھی آتا ہے اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر پھار دیا اور دوسرا معنی جو بعض مفسرین نے جو ذرا زیادہ گہرائی میں چیزوں کو دیکھنے کے قائل ہیں انہوں نے اس کا ایک معنی یہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بِكُم اور یہ معیت کے لیے مساحبت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو سمندر ان کے لیے پھار دیا کہ جاؤ اب نکلو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ کہ ہم نے جب سمندر پھاڑا تھا تو تمہیں ساتھ لے کے پھاڑا تھا جیسے کوئی کسی کو بچے کو گود میں اٹھا کے پار لگاتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ لے جا کے پار لگایا تو بِكُم جو ہے معیت کے لیے ہے یہ اللہ کا فضل تھا اللہ کی رحمت تھی اور ان تمام فضلوں اور انعامات میں سے ایک تھا جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کیے تھے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ موضوع جاری رہے گا اللہ کی توفیق سے اللہم ارحمنا بالقرآن لذیم اللہم اہدنا بالقرآن لذیم اللہم ارفعنا بالقرآن لذیم اللہم انفعنا بالقرآن لذیم وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَّحْمَةً وَآخِرُ دَعْوَانًا الحمدلللہ رب العالمين